اسلام علیکم فرینڈز ہاور یوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن سپٹمبر دا فرسٹ ڈے آف سکول اور جو کہ ایک پوئیم ہے اور اس پوئیم کے ہم پڑھیں گے اس ویڈیو میں ایم سی کیوز چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری امپورٹنٹ ایم سی کیوز کیا ہیں سب سے پہلے تو اسی طرح آپ کو پیپر میں لکھا ہوا آئے گا کہ فور آپشن ہوں گے اے بی سی این ڈی اور اس میں سے آپ نے کریکٹ آنسر جو ہے وہ چوز کرنا ہوگا ہمارے پاس اب نمبر ون ایم سی کیوز ہے دہ پوئیٹس سن پرووڈ بریف بکوز اور فرینڈز جو رائٹ اس میں سے آپشن ہے رائٹ آنسر ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو جب آپ لوگ یاد کرنے لگیں تو کہ ہم نے یہ پوئیٹ پڑھی ہے کہ شائر اپنے بیٹے کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے پہلے دن اور اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں تو اب وہ کہہ رہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا تھا کہ وہ بہادر ہے کیوں کہ کیوں تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی کیونکہ وہ جب بچہ سکول جاتا ہے تو وہ اپنے فادر کو اپنے والد کو واپس جانے دیتا ہے اس وجہ سے اس ریزن سے پوئیٹ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بہادر ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ شائر جو ہے وہ اپنے خودگرزانہ جو آنسو ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے اس پہ کابو پاتا ہے وہ اپنے آنسوں کو تیرز کو سیلفش کیوں کہہ رہا ہے آخر تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس دی کیونکہ اسے اپنا بچپن یاد آگیا تھا سیم یہی کہ یہی دور تھا اس طرح سے میں بھی اتنے سالوں پہلے یہاں رو کر جا رہا تھا سکول میں تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے اپنے آنسوں کو سیلفش نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس یہ بھی آپ کی پوئیٹ میں سے ہی ہے لائن سیکنڈ سٹینزا میں سے کہ میں اپنی امید تو جانتا ہوں لیکن میں کیا نہیں جانتا اس کا رائٹ آنسر ہے بی فارم یعنی کہ امید کی جو شکل ہے یا امید کی جو قسم ہے وہ نہیں جانتا کہ میری امید کی شکل کی ہوگی نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر فور یہ بھی آپ کے سٹینزا میں سے ہی لائن ہے کہ ہمارے جو آنسوں ہیں وہ کیا ہوتے ہیں رائٹ آنسر ہے اے ریچویل یعنی کہ ہمارے آنسوں بلکل ہی رسمی سے ہوتے ہیں نمبر فائیو ہے ہمارے پاس شاعر کے مطابق ہر بچے کو کیا چیز سکول میں برداشت کرنی پڑتی ہے تو رائٹ آنسر ہے اے سپریشن فروم پیرنٹس کہ اپنے والدین سے علیدگی وہ جو پانچ سے چھ گھنٹے سکول کا ٹائم ہوتا ہے اپنے والدین سے دور رہنا ہر بچے کو سکول میں یہ برداشت کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کون سے پویٹ کا پروفیٹ کا پویٹ نے نیم لیا تھا تو وہ تھے پروفیٹ جوزف علیہ السلام کہ انہوں نے جوزف علیہ السلام کا نیم اپنی پویم میں یوس کیا ہے نمبر سیون ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے ذکر کیا تھا جب حضرت جوزف علیہ السلام کا تو ان کی جو کہانی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو کہانی کا نتیجہ نکلا تھا وہ کیا تھا اس کا رائٹ آنسر ہے بھی کائنڈنس یعنی کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ مہربانی کی صورت میں نکلا تھا نمبر ایٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس ہاورڈ نیمروف کی جو پویم ہے وہ اس کا یقین کس چیز پر صاف ہمیں ظاہر ہوتا ہے کس چیز پر ان کا یقین ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ وہ تعلیم پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اپنی اس پویم میں جیسے کہ پویم کا نیم بھی آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ڈے آف سکول ہے نمبر نائن ہے اب ہمارے پاس سی کیوز رائٹ دا سینونیم آف پرامپیٹری کہ یہ سینونیم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمائنی لفظ کو کہتے ہیں تو اب وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ پرامپیٹری کا جو ہمائنی یا مترادیف لفظ ہے وہ کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی کمانڈنگ یعنی کہ حکم دینا نیکسٹ نمبر ٹین ہے ہمارے پاس رائٹ دا سینونیم آف آر بیٹری کہ آر بیٹری کا ہمائنی لفظ کیا ہے تو اس کا ہمائنی لفظ ہے سی رینڈم یعنی کہ بے ترطیب ان کی سیم میننگ ہے دونوں ورڈ کے نمبر الہیون ہے اب ہمارے پاس ٹرائٹ دا سینونیم آف انڈیور انڈیور کا کیا ہے سینونیم ہمائنی لفظ بی تو بیر یعنی کہ برداشت کرنا یہ بھی سیم ان دونوں ورڈ کے میننگ ہے نمبر ٹویل ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس سپٹمبر دا فرسٹ ڈے آف سکول has been written by کہ یہ جو پوئیم ہے سکول کا پہلا دن ستمبر میں تو یہ کس نے لکھی ہے رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس ڈی ایچ نیمروف یا ہورڈ نیمروف تو یہ اس طرح سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر پوئیم کا اور ہر جو لیسن ہے اس کا جو آتھر کا نیم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ تقریباً دو سے تین ایم سی کیوز آپ کو اس طرح کے آ سکتے ہیں پیپر میں جس میں وہ آپ سے اس کسی بھی لیسن کا یا کسی بھی پوئیم کے آؤثر کا نیم پوچھتے ہیں نمبر تھردین ہے اب ہمارے پاس he cries a little but is dash اب یہ آپ کے سٹینزا میں سے ہی بالکل first سٹینزا کی لائن ہے کہ وہ اپنے بیٹے کیلئے کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا روتا ہے لیکن وہ کیا ہے رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس بی کہ وہ بہادر ہے نمبر فورٹین ہے ہمارے پاس as in joseph's dreams the dash bought down کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں کیا چیز جھگ گئی تھی تو رائٹ آنسر ہے see sheaves یعنی کہ وہ جو گندوں کی بالیاں تھی وہ ان کے خواب میں جھگ گئی تھی نمبر ففٹین اور لاسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس the stars bought down before the dreaming of a little dash اور یہ لائن بھی آپ کی پوئیم کے سٹینزا میں سے ہی لی گئی ہے کہ ستارے جو ہیں وہ جھگ گئے تھے کس کے سامنے کس کے خواب کے سامنے یہ خواب کس نے دیکھا تھا a little dash تو آنسر ہے right اس کا c by کہ a little by کہ چھوٹے لڑکے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ستارے جو ہیں وہ ان کے آگے جھگ گئے ہیں یا انہیں سجدہ کر رہے ہیں تو فرینڈز یہ تھے ہمارے lesson first day of school جو ہے اس کے کچھ important mcqs یہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے پیپر میں 20 marks mcqs carry کرتے ہیں تو ہر lesson کے mcqs آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں میں ہوں آپ�하고 dispًی کچھ listened آپ نے پیپر میں 20 ngard میں ہوں آپ کو پیپر میں 12 нами آپ کو پیپر میں 20 where تم توانا آپ کو پیپر میں 40 اپا آپ کو پیپر میں بکر میں 30 آپ کو پیپر میں 15 percent